خاندان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ یہ پیسہ گننے کے لیے بیٹھیں تو ان کو ایک سال لگ جائے گا سیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین دبائی کے شاہی خاندان کے آگے چھوٹے موٹے ٹی وی سٹارز کسی مزدور سے کم نہیں ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے پیسہ ناظرین آج آپ جانیں گے کہ دبائی کے شاہی خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے ہر وقت پانی کی طرح پیسہ بہانے کے باوجود بھی آخر اس خاندان کے پاس پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس ٹاپک پر مزید جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک نظر دبائی کے شہزادے پر ضرور ڈالیں دبائی کے شہزادے کا پورا نام شیخ حمدان بن محمد بن رشید المختوم ہے لیکن ان کو پوری دنیا ان کے انسٹاگرام نیم فازہ کے نام سے جانتی ہے شیخ حمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ یہ پیسہ گننے کے لیے بیٹھیں تو ان کو ایک سال لگ جائے گا ذرا ایک نظر ان کی ایک ہزار کروڑ روپیوں کی پرائیویٹ یارٹ پہ بھی ڈالیں جس کو اسمریلڈا پی کہا جاتا ہے اس یارٹ پر وہ سکون اور آرام پایا جا سکتا ہے جو شاید کسی بڑے سے بڑے سیون سٹار ہوتل پہ بھی نہ ملتا ہو اس سیون سٹار یارٹ پہ چوبیس کمرے تو صرف نوکروں کے ہیں جو صفائی سترائی سے لے کر لذیذ کھانا بنانے کے ایکسپرٹ ہیں یہ یارٹ شیخ حمدان صرف پانچ سے دس لوگوں کی پارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی ان کے پاس چار سو ملین ڈالر یعنی چھ ہزار کروڑ روپیوں کی ایک اور یارٹ بھی ہے جو دبائی یارٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اس یارٹ میں ارتالی شاہی مہمان ایش و آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نوے نوکروں کے کمرے بھی ہیں جو اس تیرتے ہوئے چھ ہزار کروڑ کے جہاز کی خدمت کرتے ہیں شیخ حمدان کے پاس اس کے علاوہ تین سو فٹ لمبی دوابی سپر یارٹ اور ایک سو اسی فٹ لمبی کارٹرولی شیڈو بھی ہے شیخ حمدان کے بھائی منصور نے بھی بھائی کو اکیلا آگے نہیں جانے دیا اس نے بھی دس ملین ڈالر یعنی ڈیٹھ سو کروڑ کی یارٹ خرید ڈالی جو کوڑ ایٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اب سمندر سے نکل کر زمین پہ آتے ہیں زمین پر بھی شیخ حمدان خرچہ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے دھائی کروڑ روپیوں کی لگشری مرسیڈیز جی سکسٹی تری ای ایم جی سے لے کر چار کروڑ روپیوں کی مرسیڈیز ای ایم جی ایس ایل ایس تک کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو طبعی کے شہزادے نے نہ چھوڑی ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شیخ حمدان یا اس کے بھائیوں میں سے کسی کو اس سے کم تر گاڑیوں میں سوار ہوتے دیکھیں شہزادے کی گاڑیوں کی کلیکشن میں اس کے علاوہ فراری لا فراری لیمبرگینی وینینو میکلیرن پی ون بگاٹی ویرون فراری ایف دویلف اور آسٹن مارٹن ون سیونٹی سیون موجود ہیں یہ صرف شیخ حمدان کی کلیکشن تھی ان کے بھائی منصور بھی مرسیڈیز ویگن سے کم بات ہی نہیں کرتے اور یہی حال ہے شیخ حمدان کی پوری فیملی کا اس فیملی کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں کی کل تعداد ایک سو سے بھی زیادہ ہے جس میں گاڑیوں کے جانے مانے نام بی ایم ڈبلیو رولز رائز مرسیڈیز فراری اور ونٹیج کارڈ شامل ہیں اب بات کرتے ہیں کہ شیخ حمدان گاڑیوں کی اپگریڈ پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ان کی اپگریڈز یہ نہیں ہوتی کہ گاڑی میں لیدر سیٹ کورز لگوا لیے یا فرنٹ کیمرہ لگوا لیا بلکہ ان کی اپگریڈز کا مقصد ہوتا ہے کہ گاڑی کے اوپر چوبیس کیرٹ کولڈ کی کوٹنگ کروائی جائے جو آپ ابھی اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے گولڈ سیٹ کی قیمت پچیس سے تیس لاکھ کی ہوتی ہے پوری گاڑی کی گولڈ پلیٹنگ کی قیمت کا اندازہ آپ خود لگا لیں نیچے کمنٹ سیکشن میں گولڈ پلیٹڈ کار کوٹنگ کی قیمت کا اندازہ ضرور بتائیں کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے چالیس کروڑ روپیوں کی اونٹنی جی ہاں شیخ حمدان کو ایک جگہ انتہائی خوبصورت اونٹنی نظر آئی شیخ نے وہیں اپنا کاروان روک کر وہ اونٹنی اس کی قیمت سے بھی زیادہ پیسے دے کر اپنے نام کر لی اور یہ اونٹنی تھی چالیس کروڑ روپیوں کی ایک طرف تو شیخ حمدان کی شاہ خرچیاں لیکن دوسری طرف شیخ حمدان ایک انتہائی دریا دل انسان بھی ثابت ہوئے ایک شخص نے اپنے کینسر کے علاج کے لیے شہزادے سے اپیل کی تو شہزادے نے دس کروڑ روپے کا بل اپنی جیب سے ادا کرڑا اس کے علاوہ شہزادے نے دبائی کے دماغی ہسپٹل کو فری علاج کے لیے نو کروڑ روپے بھی اٹھیا کیے شیخ حمدان اور دبائی کے شاہی خاندان کی شاہ خرچیاں اور دریا دلی کے حوالے سے اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں سیکشن میں ضرور دیں